جو چینج میکرز ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی قوم کی میڈل کلاس ہوتے ہیں وہاں سے پھر ٹریکل ڈاؤن ہوتا ہے نیچے کی طرف پھر وہاں سے آئی ڈیاز آتے ہیں آپ دیکھ لیجئے اسلام بھی دیکھئے جو ارلی مسلم تھے وہ سارے میڈل کلاس سے تعلق تھا جتے ریولوشنز آئے ہیں وہ سب میڈل کلاس سے آئے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہوئے کہ ہماری میڈل کلاس جو ہے نا وہ مختلف سنڈرومز میں اور کمپلیکسز میں فسی تو خواب کیسے دیکھیں خواب دیکھنے پر دپابندی ہے سر خواب تو دیکھیں نا ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے فلو تو اس کا ہے نا سر ستر پرشنٹ تو پڑھا لکھتا نہیں ہے وہ بھی خواب نہیں دیکھ رہے ہیں ہاں دیکھیں بات پتا کیا ہوتی ہے جو میرا خیال ہے چونکہ میں میڈل کلاس میں اور لور کلاس میں کام کرتا ہوں لور کلاس میں لٹریسی کے لیے کام کرتا ہوں میڈل کلاس میں سلیبس اور سکولوں کے لیے کام کرتا ہوں سر میرا یہ خیال ہے اور جو میں نے ٹی وی ڈراما رائٹرز کے ساتھ بھی کام کیا اور انٹیلیجنسیا کے ساتھ وہ بھی میڈل کلاس ہے کہ جو لور کلاس ہے نا سر یہ جو میڈل کلاس دریمز کو دیکھتی ہے نا وہ وہاں سے ٹریکل ڈاؤن ہو کے لور کلاس تک جاتے ہیں مثلا فیس بک آپ لے لیجئے وہ میڈل کلاس میں انٹروڈیوس ہوا نا جب وہ میڈل کلاس نے بہت زیادہ یوز کرنا شروع کیا تو میں ایک بیلڈنگ دیکھ رہا تھا ایک جگہ ایک کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو اس کا جو ٹھیکے دار تھا جو میڈل کلاس کا تھا اس کے پاس فیس بک تھا اس کے پاس مزدور کام کر رہے تھے نا انہوں نے اس کو یوز کرتے تھے انہوں نے اس سے پوچھایا کی ہوندہ ہے اس نے ان کو بتایا وہ اپنے گاؤں میں گئے ڈیرے پہ گئے ڈیرے پہ جا کے انہوں نے بتایا تو لوگوں نے فیس بک بنانا شروع کیا تو بیسکلی جو چینج میکرز ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کی میڈل کلاس ہوتے ہیں وہاں سے پھر ٹریکل ڈاؤن ہوتا ہے نیچے کی طرف پھر وہاں سے آئی ڈیاز آتے ہیں آپ دیکھ لیجئے اسلام بھی دیکھئے جو ارلی مسلم تھے وہ سارے میڈل کلاس سے تعلق تھا جتے ریولوشنز آئے ہیں وہ سب میڈل کلاس سے آئے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہماری میڈل کلاس جو ہے وہ مختلف سنڈرومز میں اور کمپلیکسز میں فسی اور اس نے اس کے بعد ڈریم دیکھنا ہی چھوڑ دیئے اور ڈریم دیکھنے کا ریواج پھر کبھی آ ہی نہ سکا معاشرے کے اندر تو میڈل کلاس جب اپنے آپ کو مختلف قسم کے فیر سے اور کمپلیکسز سے آداز نہیں کرتی کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلہ کرتی تو خواب کی جو ویلیو ہیں اور کیسے دیکھیں بچے خواب جو خواب دیکھتے ہیں وہ یا تو ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لگتا ہے یا وہ اپنے ماباب کے خواب کے تعبیر میں لگ جاتے ہیں دیکھیں اس میں سب سے بڑا ایشیو جو ہے نا ماباب سے شروع کرتے ہیں ہمارے نوجوان نسل کو یہ سمجھنا چاہئے کہ اسلام انہیں یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے ماباب کے سامنے افنا کریں اور جب وہ اپنے ماباب کو ان کے بڑاپے میں پائیں تو ان کا خیال رکھیں وہ ان کو یہ کہیں نہیں کہتا کہ وہ اپنے ماباب کی مرضی سے کیریئر چوز کریں وہ اپنے ماباب کے کہنے پہ کوئی جوب اسلام آباد جاؤں یا امریکہ جاؤں ماباب کے کہنے پہ چوز کریں وہ ان کو یہ کہیں نہیں کہتا کہ ماباب کے کہنے پہ شادی کریں اس کے علاوہ شادی نہ کریں وہ انہیں یہ بات کہیں نہیں کہتا وہ انہیں یہ نہیں کہتا کہ جو بھی تم ڈریم دیکھنے لگے ہو تو پہلے اپنے ماباب کا لاؤ یا ڈریم دیکھنے کے بعد ماباب کا سوچو کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے سب سے پہلے تو یہ جو ہم نے ایک غلط انٹرپیٹیشن اسلام کی کر دی ہے یہ ہمارا بڑا غر کر رہی ہے ہمارے نوجوان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس نے ماباب کے سامنے اف نہیں کرنا اور اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنے ماباب کی خدمت کرنی ہے اور وہاں نے اپنے پیرنٹس نہیں اپنے سجیشن اور اپنے سجیشن تو وہاں سے ڈریم کا اس کے بعد جو سب سے ہم بات ہیں پہلی تو یہ بات ہوگی کبھی بھی اپنی کرنٹ سٹیٹ پہ مطمئن نہیں ہو آپ ہمارا پروبلم ہے یہ سب سے بڑا پروبلم ہے یہ چیز سم ہوا ہمیں اپنے اندر چینج کرنی ہے اپنے اندر چینج کرنی ہے اگر آپ نے کسی بھی دن اپنی سٹیٹ اف مائنڈ پہ مطمئن نہیں ہونا یعنی یہ سوفہ آج ہے تو کل کچھ اور ہوگا پرسو کچھ اور ہوگا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمارے ہاں کسی بھی فیملی ممبر کا ہزبنڈ یا فادر کی ڈیتھ کے بعد ڈپریشن میں جانا بلخص اس فی میلز کا کومن ہے تو میرے پاس کیسز آتے ہیں جی وہ امی جو ہیں وہ ڈپریشن میں سے انہیں نکل رہے ہیں جی وہ میری خالہ ہیں ان کے اببو کی ڈیتھ ہوگی یا میرے کی ڈیتھ ہوگی تو وہ اس کے بعد ڈپریشن میں ہے تو فرس تنگ آئی ٹیل دم کہ جائیں اپنے گھر میں سے وہ سارا فرنیچر جو ان کے اببو یا ان کے فادر کے ہزبنڈ کے دور کا تھا اس کو ڈسپوز آف کر دیں آل ایکس پہ لگا دیں نیا فرنیچر لے دیں لوگ نہیں کرتے نہیں نہیں اس سے تو ہماری اٹیچمنٹ ہے تو یہ ہے تو وہ ہمیں اس سے محبت ہے میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر میں پیس آئے تاکہ آپ پروگریس کر سکے یہ آپ ان چند صوفوں اور تصویروں کو پکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے اببو کے دور سے چلی آرہے ہیں نہیں نہیں ہمیں ان سے بڑی محبت ہے تو ٹھیک یہ جو پاس سے سٹک کرنے کا ہے اونی خیالات میں گھومتے رہیں گے اور پرانی چیزیں ہیں اور پرانی خیالات ہمیں اس کو ترک کرنا چاہیے ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے تو ہر وقت کسی بھی چیزیں سیٹسفائی نہ ہو کیوں سیٹسفائی ہے کہ بھئی میں نے پا لیا ہمارا پروگرم اصل میں یہ ہے ہم اپنے آپ کو اپنے سے نیچے والوں سے کمپیر کرتے ہیں یہ بھی مسئلہ ہمیں ایڈوکیشن نے دیا چونکہ ایڈوکیشن میں ہم ہمیشہ کمپیر ہوئے ہیں اچھا تم کیا تھرڈ پوزیشن آئی ہے تمہارا خالہ زیاد بھائی بھی تو تمہاری کلاس میں پڑھتا اس کی کیا پوزیشن آئی ہے ہم نے ہمیشہ کمپیر کیا یہاں پہ بھی جو پریکٹیکل ورلڈ میں آتے ہیں پھر ہم اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں اپنے مزدوروں سے ماسیوں سے دوسرے لوگوں اس سے تو بہتر ہوں میں ہمیں نہ تو کسی سے کمپیر کرنا ہے سیلف اچیفمنٹ دیکھنی ہے اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے ہاں جب تک ہارٹ بیٹ ہے اور دل دھڑک رہا ہے there is so much more we can do پس یہ چیز چینگ ہونے لگا ہے موسیقی